لداخ سرحد پر ہندوستان اور چین کے بیچ تناؤ لگتار بڑھتا جا رہا ہے دو شمبے کے واقعے کے بعد ایک بار پھر بھارت اور چین کے فوجی آمنے سامنے آئے ہیں پینگونگ کے پاس ریزانگ لا میں قریب چالیس سے پچاس فوجی دونوں طرف سے آمنے سامنے آئے ہیں اس علاقے میں ہندوستانی فوج کے جوانوں کا قبضہ ہے لیکن چینی فوج کے چالیس سے پچاس فوجی ان کے سامنے آگئے ہیں چین کی طرف سے کوشش کی گئی کہ ہندوستانی جوانوں کو ہٹایا جائے اور اس ریزانگ لا کی اچھائی پر قبضہ کر لیا جائے حالانکہ چینی فوج اس میں ناکام رہی ناکامی اس کے ہاتھ لگی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پھر اپنی باتچیت کا آغاز کرتے ہیں ایل ایسی پر لگاتار پٹنے کے باوجود چینی فوج اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ایک بار پھر چنپنگ کے فوج نے لداخ میں دراندازی کی کوشش کی اس بار چینی فوجیوں نے مشرقی لداخ میں پینگاؤں جھیل کے جنوبی کنارے سے دراندازی کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر انہیں واپس بھاگنا پڑا ایک بار پھر ہندوستانی فوج کی شجاعت کے آگے چین کے فوجیوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے پہلے سے مستعد ہندوستانی فوج نے ایسا جواب دیا کہ چین کے فوجی الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ذرائع کے مطابق مشرقی لداخ میں پینگاؤں سو جھیل کے جنوبی کنارے پر واقع ایک پہاڑی کی طرف سے چینی فوجی دراندازی کی فراق میں تھی انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی لیکن ہندوستانی فوج اس علاقے میں پہلے سے الٹ تھی لہٰذا چین کو موکی کھانی پڑی اس کے فوجیوں پر ایسا پلٹوار ہوا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ دو شمبے کو پینگاؤں جھیل کے جنوبی کنارے پر دراصل ہوا گیا ذرائع کے مطابق پینگاؤں جھیل کے جنوبی کنارے پر شین پاؤں چوٹی کی جانب سے دراندازی کی کوشش ہوئی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں چین کے فوجی پہاڑی کی طرف آ رہے تھے گلوان کی طرح ہی چین کے فوجیوں کے پاس کیل لگے روڈ بیٹ اور ہتھیار تھے پہاڑی پر پہلے سے ہی مستعد اور الٹ ہندوستانی فوج نے چین کے فوجیوں کو وارننگ دی بار بار چین کے فوجیوں کو لوٹنے کے لیے کہا لیکن چین کے فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد ہندوستانی فوج نے جوابی کاروائی کی ہندوستانی فوج کی جوابی کاروائی دیکھ چین کے فوجیوں اُلٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے جس طرح سے لدھاک میں چین کے گھٹنے ٹکوائے جا رہے ہیں جس طرح سے ڈوکلام میں چین کے گھٹنے ٹکوائے گئے اس سے چین کو سبق لینے چاہیے کہ مودی سرکار ایسے چال چلنے سے دواب میں آنے والا نہیں ہے دراندازی کی کوشش میں ناکام چین اب ہندوستان پر الزام لگا کر اپنی خسیاہت مٹا رہا ہے چین کی فوج نے ہندوستانی فوج پر ہی چھوٹا الزام لگایا پیر دیر رات چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے پی ایل اے یعنی چین کی فوج کے حوالے سے ٹوئٹ کر ہندوستانی فوجیوں پر ہی ایل ایسی پار کرنے اور فائرنگ کرنے کا الزام لگایا گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ ہندوستانی فوج نے پیر کو پینگونگ سوچ ہیل کے جنوبی کنارے کے پاس شن پاؤ کی پہاڑی پر غیر قانونی طریقے سے ایل ایسی کو پار کیا ہندوستانی جوانوں نے باتچیت کی کوشش کر رہے پی ایل اے کے سیکیورٹی فورس پر وارننگ شارٹ فائر کیے جس کے بعد چین کے فوجیوں کو حالات قابو میں کرنے کے لیے جوابی کاروائی کرنی پڑی چین اپنی ہار اور غیر قانونی دراندازی کو چھپانے کے لیے ہندوستان پر منگڑھنت الزام لگا رہا ہے اپنی غلطی ماننے کے وجہے چین اسی واقعے کو الٹا کر ہندوستان پر اکساوے کی کاروائی کا الزام لگا رہا ہے چین کے ویسٹرن تھییٹر کمانڈ کے ترجمان کرنل جھانگ شلائی نے بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا ہندوستانی فوج نے چین کے بارڈر گارڈز پر فائرنگ کی چین کے بارڈر گارڈز کو حالات مستحقم کرنے کے لیے مجبورا جوابی کاروائی کرنی پڑی ہندوستان کی کاروائی نے چین اور ہندوستان کے بیچ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کی اس سے علاقائی کشیدگی اور غلط فہمیاں بڑھ گئی ہیں ہندوستان کی فوجی کاروائی شدید اکساوے والی اور بہت بری ہے ہم ہندوستان سے گزارش کرتے ہیں یہ خطرناک کاروائیوں کو روکے چین کا یہ الزام موسکو میں دس ستمبر کو ہونے والی دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ممکنہ ملاقات سے پہلے لگائے گئے ہیں وزیر خارجہ اس جیشنکر آج ہی موسکو روانہ ہوئے ہیں لداخ میں الیسی پر چین نے جھیانگسو اور ہبئی صوبے سے سٹے سمندری علاقوں میں پیرز سے فوجی مشک شروع کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ الیسی پر ہندوستان کے ہاتھوں بار بار پٹنے سے چین کی فوج بہت پریشان ہے جس کی کھیج وہ فوجی مشکر مٹا رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ پی کے سائگل صاحب ریٹائرٹ کرنل سنپال راگو جی اور سابق ایمبیزڈر جے کے ترپاٹی صاحب ہم تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور پہلا سوال سائگل صاحب سے کہ سائگل صاحب لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں گلوان کے بعد پہلے گلوان اور اب پینگونگ جھیل کے پاس اس کی نظر ہے جس طرح سے اس نے دراندازی کی کوشش کیے تو لگاتار گھسپیٹ کی کوشش اس سے حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں دیکھوے جہاں تک چین کا تلوک ہے چین کمپلیٹلی بیک فٹ پر ہے بہت بریتا سے بخلا گیا ہے ہندوستان نے بڑی چوترائی سے اس کو آؤٹ پنوگر کیا آؤٹ ویٹ کیا آؤٹ سمارٹن کیا اور ہم نے تمام ٹیکٹیکل ہیٹس جو سدن بینک پہ ہیں ان کو کیپچر کر لیا ہے اس سے ہم چین کو پر ہر پکار سے آمی ہو گئے ہیں اس کے فنگر فور اور فنگر ایٹ کے اوپر جتنی بھی کاروائی ہے جتنی بھی پرویشنز ہیں جمع بڑا ہے اس کے اوپر ہم بڑے زبردست حملہ کر سکتے ہیں بہت بہت فائر ان اوپزیویشن اس کا جو مولڈو میں گیریسن ہے وہ ہماری مرسی پر ہے چین کی پوری کوشش رہی ہے 29 تلک راز کو 31 تلک راز کو اور پھر ساتھ کو کہ کسی نہ کسی تلکے سے ہندوستان کو بچھاڑے اور ان ہائٹ سے ہندوستان کو پش پش بیک کریں اور اسی بے اس کو ہر باری مو کی کھانی پڑی ہے پھر جو سپنگور سپنگور چوشول میں آنے کے لیے چین کے پاس تین رستے ہیں ایک سپنگور گیپ دوسرا رزانگلہ اور تیسا رکینلہ تینوں کے تینوں جو یہ گیپس ہیں ان کے لیفٹ اور رائٹ میں جو پاڑیاں ہیں سب کی سب جو ہیں ہندوستان کے رجلائنز ہندوستان کے پاس میں ہیں ہندوستان کے تقریباً سات ہزار فوج اس کے پر تنات ہے اور تقریباً کافی سے زیادہ ٹینکس اور اپیسیز بھی انہیں لگا دی ہیں چین صاف طور پر جانتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اتنی بڑی تعداد کو پش بیک نہیں کر سکتا اس کو پش بیک کرنے کے لیے اس کو ایک ڈیویشن سے زیادہ 20,000 سے زیادہ چاہیے لیکن اس کے باوجود چین کوشش کرتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو حکم ملتے ہیں اور جھوٹے الزام لگا رہا ہے ہندوستان کے اوپر دیف کو بلانے کے لیے لیکن آج چین کی کریڈیبلیٹی زیرو ہے کوئی بھی دیش چین کی باتچیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہندوستان نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم نے تو بہت مچورٹی درچھائی ہے بڑا ریسٹرینڈ دکھا ہے اور اس کے باقجود ہم نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جس کے بعدوں سے جلوکات پھر ہم نے کہا ہے کہ ہم تو ایک شانتی لونگ دیش ہیں ہم ہر پکار سے بلکل ہندوستان نے بہت ہی صبر سے کام لیا سنیم سے کام لیا ہمارے ساتھ سندپال راہو جی بھی ہیں کرنل صاحب آپ سے سوال یہ ہے جیسے کہ ابھی سیگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین کو ہاتھ لگی ہے شکست خوردہ ہے تو چین کے ارادوں کو تو نہیں ماپا جا سکتا نا ہو سکتا ہو وہ کچھ بڑی تیاری کر رہا ہو جی چین اپریل کے مہینے میں جب وہ آیا ہے ایک ہزار کلومیٹر سے اپنا ہیوی ایکیپمنٹ دو ڈیویزن سٹینٹ لے کے آیا ہے اس کے ایک موٹرائز ڈیویزن ایک میکنائز ڈیویزن اور انہوں نے ایکسرسائز کی اور ایکسرسائز کے ذریعے سے جو گلون میں کوشش کی انکرشن کرنے کے لیے اور ہوت سپنگ اور فنگرز پہ جو اس نے انکرشن کرنے کی اس نے کوشش کی جس کو ہم نے ناکام کیا آپ اس کی اسٹیٹس کو کو چینج کرنے کے لیے اہلے سے کی اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا رویہ دیکھ رہے ہیں پورے انٹرنیشنل لیول پر انڈیا میں ہی نہیں پورے وشت کے اندر وہ اسلامی سلائسنگ جس کو ٹیکٹیکل ورڈ کہتے ہیں جیو پولیٹکس میں جی وہ چار کلومیٹر جائے گا پھر وہ دو کلومیٹر جب نیگوشیٹ ہوگا تو دو کلومیٹر پیچھے آ جائے گا یہ ان کی ٹیکٹیس ہے پر ہم نے پورے وشت کو یہ دکھا دیا ہے کہ بھارت بہت شکشم ہے بھارت کی سینائے بار شکشم ہے جو گلون میں دیا اس کو ہم نے بی فیٹنگ ریپلائی دیا نمبر دو نیس سور تیس اگرس کو جو کیا ہم نے بلیک ٹاک جو آج ہمارے جمعان ہیں اور جنہوں نے شاوریے سے جو بڑا ایک ٹیٹیجیکل اور ٹیکٹیکل ہائیٹ ہے جس سے ہم خوشیٹ ان کا مولڈو گیریزن ہے اس پہ نظر ہے اور ہم نے جو ابھی جنرل صاحب نے بتایا سیکنڈ صاحب نے بتایا جو ان کے تین پاسس جو راستے ہیں جن پہ ہم نے پورا ڈومینیشن ہے ایگریزیو ڈومینیشن ہے اور ہماری آرمی کا اس تائم مورال بہت ہائی ہے اور تین کو آپ جو بھی دیکھیں جو کل انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے اس کا بہت سیم سے پروفیشنلیزم سے جواب دیا ہے اور یتا ستی کو بدلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور جو بھی کوشش ہے وہ ناکام کی جائے گی اور کوئی دوسرا ایکٹیویٹی کیا تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا بلکل ہمارے ساتھ ساویخ ایمبیزڈر جی کے ترپارٹی صاحب بھی جڑ گئے ہیں ترپارٹی صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گلوان سے لے کر ریزانگ تک چین کو شکست ہاتھ لگی ہے لیکن گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ اب طاقت دکھانی ہوگی تو کس طرح کی دھمکی چین دے رہا ہے اور ہندوستان کی اور آگے کیا تیاریاں ہوں گی ہلو جی ترپارٹی صاحب آپ کو میرا سوال ملا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلوان سے لے کر ریزانگ لا تک چین کو شکست ہاتھ لگی ہے وہ شکست خردہ ملک بن کے ثابت ہوا ہے ہندوستان کے سامنے اور ڈرائیگن کے سامنے شیر کی دہار ہندوستان نے دہاری ہے تو اب گلوبل ٹائمز نے جیسے لکھا کہ اب ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی تو یہ تو ایک دھمکی ہے تو وہ کس طرح کی طاقت دکھانے کی بات کر رہا ہے دیکھیں یہ بلکل دھمکی نہیں جس کو کہتے ہیں گیدر بھگ کی وہ ہے کیونکہ ابھی بھی شاید ان کے حکمراروں کے یا ان کی میڈیا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ بھارت اب وہ بھارت نہیں رہا جو انیس سو باشت میں تھا ابھی بھی آپ نے دیکھا گلوبل ٹائم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم انیس سو باشت کی یاد دلا دیں گے اس سے بھی خراب اس سے بھی بکتر حالت کر دیں شاید وہ یہ بھول گئے کہ انیس سو باشت میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا سب سے ہم بہت زیادہ پرگیتی کر چکے ہیں اور ان کی سلامی سلائسنگ ہم نے جواب بھی دے کے دو بار دکھا دیا ایک بار گلوان ڈھاٹی میں بھی ایک بار بلیک ٹاپ پہ بھی اور ایک بار کل بھی کہ امید کا جواب پتھر سے دیں گے لیکن یہ چیز مانی ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر تانہ شاہی اپنے پورے اتے ہو اونچے پر ہو وہاں پر اپنی جنتہ کو بھرکانے کے لیے بھلاوا دینے کے لیے آکھے کچھ تو کہنا پڑے گا ان کے تانہ شاہوں کو بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تو چین کی ٹھیک ہے سر ہمیں ساتھ سیگل صاحب بھی لگاتا جوڑے ہیں سیگل صاحب آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا ریزان ملہ جو ہے وہ تو ہندوستان کے لیسی میں ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے تو کیوں چائنہ وہاں پر بار بار کوشش کر رہا ہے گھسپیٹ کر رہا ہے دراندازی کر رہا ہے کیا بہت اہمیت رکھتی ہے دیکھو دیکھو اگر آپ دیان سے اتیاز کو دیکھیں تو پچھلے در ہر سال چیز سے تیسو پچاس گھسپیٹ کرتا رہا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی سلائسی کے مدن سے ہندوستان کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ دیکھو تو اگر آپ دیکھو تو چیز بھی بارڈر ریزولیوشن سے پہلے جتنے بھی پاسر ہیں جتنے بھی ہائی گرونز ہیں جتنے بھی گریزی گرونز ہیں اور جہاں تک پانی کے سادنے وہ چین کے قبضے میں آجائے تاکہ ہندوستان ہمیشہ اس کی برسی پڑ رہے اس کی کوشش ہے کہ لے سی کو یونی لیٹرلی اس کا سٹیٹس کو بدلی کرے لیکن اس کو یہ نہیں سمجھایا کہ آج کا بھارت جو ہے آلک بھارت ہے آج کی جو سرکار ہے بڑی ڈیسائسل سرکار ہے اور اس کو کسی پرکار سے اس محفیقی روائی نہیں کرنے دے گی ہم نے صاف طور پر چین کو کہہ دیا ہے کسی بھی حالت میں ہندوستان کی ہندوستان کی انٹیگریٹی اور تریٹریٹوریل انٹیگریٹی کو پر ہم کوئی اونگلی نہیں اٹھانے دیں گے ہم ایک انچ بھی زمین آپ کو بھی نہیں دیں گے اور آپ کو حرالت پیچھے جانا پڑے گا واسطہ میں جڑاک جو ہے چین کے گلے میں ایک قسم سے بہت بہت مہاری مسیمت مسیمت پڑ گیا ہے زیپین کی کلسی ڈاباڈا رہنے چھوڑ گئی ہے کومیونس پارٹی اور چینہ کے اوپر بھی اونگیاں اٹھ رہی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو شانت کرنے کے لیے دنسٹک آرڈینس کو شانت کرنے کے لیے ہندوستان کے اوپر دھمکیاں دے رہا ہے جو صاف طور پر کہتے ہیں جو گرستے ہیں سو برستے نہیں اگر آپ کو یاد ہوگا ڈوکلام میں بھی گلوبل ٹائنس کے مادیم سے بڑے بڑے تھرٹنز کر رہے تھے لیکن ہمارے میڈیا نے ہماری سرکار نے ہماری فوج نے بڑی مچورٹی اور رسٹرینٹ دکھایا ہم کسی پکار سے جھپنے نہیں لگے ہم اس کے دباب میں نہیں آنے لگے سائکولوجیکل وارفہر کر رہا ہے ہم نہیں بلنک کریں گے اس بار ہی ہر حضر پر بلنک تو کرنا پڑے گا چینہ کو کیونکہ جتنی لنبی یہ چلے گی اتنا ہی چینہ کی بسیبت ہوگی اس کی جو فوج 있죠 سمسیہ ہوتی ہے اپنے آپ کو واطا کری سیکیسے بچایا جائے کانچونٹی ہوتی ہیں ہماری فوج جو ہے ہمارے پاس سوہ دو لاکھ سے ڈائی لاکھ فلی اکلامیٹرز ٹھوٹس ہے جو ہے انوائرنمنٹ کو جانتے ہیں اس ایریا جن کو بہتر ہوگا اگر آپ دیکھو آج شام کی سٹیٹمنٹ ان نے پھر سے کہا ہے کہ دو کی سردیاں آ رہی ہیں اور وہ ایریا سردیوں میں دونوں فوج کے خطرہ ہوگا اس سمیں جلدی سے جلدی ہم کو ڈسنگیج اور ڈیسکلیٹ کرنا چاہیے لیکن ہمیں بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے معاملے کو بڑھایا نہ جائے لیکن میرا سوال ہے کنل صاحب سے کنل صاحب کیا چائنہ کی طرف سے لگاتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لیسکلیٹ کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیا جائے جی آپ اگر دیکھیں چائنہ کے اندر آج ان کی جیڈی پی بہت نیچے گئی ہے اور پرسنل کنجمشن لیول جو وہاں کے سٹیٹس کا ہے وہ بہت نیچے گیا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت ویروضی سورج ہوئے جنگ پنگ ساکھ کے خلاف میں اور ان کی پارٹی کے خلاف میں چائنہ کے اندر ایک ویروضہ بہاں سا چکا ہے چائنہ کو ورلڈ لیول پہ کوویڈ کا بھی شکار ہو گیا ہے اس کے علاوہ وہ آپ رکھئے تائیوان اور جتنے بھی اس کے چھوٹے نیبرنگ سٹیٹس ہیں جی پہن ہے فلپینس ہے آپ اس کو سب کو وہ پریشان کر رہا ہے ابھی ریسنٹلی ٹری فورڈنڈ بیک جو تائیوان نے ان کا پلین گرایا اس کے علاوہ اس نیرے ٹیو کو بدلنے کے لیے چائنہ جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے اور چائنہ کو پورا فشف دیکھا ہے اور بھارت کا ایک شوری ہے اور ایک وجہ ہے گلون میں بلیک ٹاپ ایڈیا میں اور یہ جو کل چشون سیکٹر میں جو دوبارہ سے ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت یہ چائنہ کا ایک نیرے ٹیو ہے جو یہ کر رہا ہے اور اس سے پورا فشف میں بھارت کا گھر اور گھر پڑھ آئے ٹھیک ہم آپ کو بتا دیں کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ ترین تصویریں ابھی محصول ہوئی ہیں ابھی ملی ہیں چین کے سینک کس طرح سے گسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے اور کتنی بڑی سازش کو ہندوستان ایلی سی کی پوسٹ پر چین کے سینک کس طرح سے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں دیکھئے وہی نکیلے روٹ تھے اسی طرح کی کٹیلے روٹ تھے اور ان کے ارادے اس سے ظاہر ہوتے ہیں ان کے منصوبے ان کے ناپاک منصوبے اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کے ارادے کس طرح کے تھے اور کتنی بڑی سازش کو کتنی بڑی گھس پیٹ کو ہندوستان کے جابازوں نے ناکام کیا ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے چین کے ساتھ ساتھ کہ ہندوستان اب نیا ہندوستان ہے اور وزیر آزم لداخ دورے پر جب گئے تھے گلوان کی حدثے کے بعد تو انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہندوستان ایک ذمہ دار ملک ہے ایک سمجھ دار ملک ہے لیکن ہندوستان اپنے سرحد کی حفاظت کرنا باخوبی جانتا ہے وزیر آزم نے یہ تاریخی خطاب کیا تھا لداخ میں گلوان کے واقعے کے بعد اور آپ دیکھئے اس کے بعد جس طرح سے ایک بڑی سازش کو ناکام کیا یہ تصویریں وہ سازش کو بیان کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھئے ان کے ہاتھوں میں وہ کٹیلے نکیلے راڈ دیکھئے اور اس بڑی سازش کو ناکام کیا ہم اپنی لگاتار اپنے اس چرچہ کو اپنی بحث کو جاری جکتے ہیں ترپاٹی جی سے میرا سوال ہے ترپاٹی جی جس طرح سے وزیر آزم نے کہا تھا گلوان حادثے کے بعد لداخ دورے پہ کہ ہندوستان ایک ذمہ دار ملک ہے ایک سمجھ دار ملک ہے لیکن ہندوستان اپنی سرحد کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور بھارت کی اس شیر کی دہار نے یہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے دیکھیں ہندوستان نے جو بھی کیا ہے پچھلے ایک ہفتے دس دن میں وہ یہ دکھا دیا ہے اس نے چین کو ہی نہیں ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اگر ہم کول چیچ کرنے پہ آ جائیں اگر ہم اپنی حفاظت کرنے پہ آ جائیں تو ہم کسی کو بھی چھوٹے نہیں کسی بھی حالت تک کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ پاکستان کو بھی ایک میسز گیا ہے کیونکہ دیکھیں ایسا ابھی تک ہم ڈیفنسی ہوتے تھے چین نے ہماری تھوڑی جمین ہتھیا لی اور ہم کہتے تھے اچھا اس کو چھوڑائیں گے وہاں سے چین کو ہٹائیں گے اب چین کی جمین چین کے دوارہ جمین ہتھیانے سے پہلے ہی ہم اس پہ کبیا کر لیتے ہیں ہل ٹاپ پہ بلیک ٹاپ پہ ہرمٹ پہ تاکہ وہاں چینی فوجیں اور چینی رسط چینی گولہ بارود اور چینی ہتھیار نہ پہنچ پہیں تو اسی سے چین چڑھا ہوا ہے کل بھی چین نے یہی کوشش کی نہیں ہو پایا اور ابھی دیکھیں ایک تازیت چادہ سرین خبر یہ ہے کہ شری جنگ پنگ اتنے ناراض ہے اپنے فوج کے کمانڈروں سے کہ جلدی ان کے صدن کمانڈ کا کمانڈر بدل دیا جائے گا آپ دیکھیں گے ایک دو دن میں یہ سمچارہ آ جائے گی یہ خبر تو اب چین کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس نے اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ ہندوستان کا رویہ ہندوستان کا بیروز ہندوستان کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سلامی سلائٹنگ کریں گے تھوڑا تھا ہندوستان والے پھر کہیں گے آپ پیچھے جاؤ گرگرائیں گے یا تھوڑا گلوان ڈائپ ہوگا لیکن اب جب انڈیا پری ایمٹیو اور پرو ایکٹیو ہو رہا ہے تب چین کو پریشانی ہو رہی تب چین میں یہ سمسجہ آ رہی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 35 اگست کو بھی چینی راستپتی نے اپنے صلاحکاروں کے ساتھ بیٹک نے یہ کہا تھا اس کے سنکیت یہ تک شاید چین کی پالیسی تھوڑی تھی بدلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ملکوں اور ان کے یہاں کی ایجنسیز کے ساتھ ہم سہیوک کا رویہ اپنانا چاہتے ہیں اگر وہ لوگ بھی تیار ہو تو چین کا بیان پہلے نہیں آیا تک پہلے تین چار مہینے سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے ویدیش منتری یورپ گئے چار دیشوں کی یاترہ پر اور خالی ہاتھ لوٹ کے آگئے سب انہوں نے دکار دیا تو یہ دیکھتے ہوئے اب چین کو بھی لگنے لگا ہے کہ ہمیں اپنے رویے میں تھوڑے بہت بدلاؤ کی جذبت ہے بلکل اس کو تبدیل ہی کرنی پڑے گی سہیگل صاحب آپ سے سوال ہے کی کیا چین کو بھارت کی اس طاقت کا احساس نہیں تھا جیسے صورتحال چائنہ میں پیدا ہوگی چائنہ میں بہت بڑے چانسز ہیں وہاں کے لوگوں کو پتہ لگیا آج کے مورن کنکٹیویٹی سے گلوان میں 106 سرک مارے گئی چین نے اس کی گوشنا بھی نہیں ان کو دفنا دیا ان کی گریرز ہیں ان کے مانباب کو نہیں بتایا ان کے نیکس ان کو محفظہ نہیں دیا ان کے سمارتی کا عور گیا اس سے فوج میں بڑی زبطر ناراض گی ہے جہاں تک یہ بلیک ٹوپ کا تلوک ہے بلیک ٹوپ پوست چین کے پاس تھی ہم 28 سرک گئے ہم 30 چین سولدر گائر ہوئے پنت الیس پکڑے جن سننے میں رہا چھوٹے دیش جیسے تائیوان ہے فلپین ہے ملیشیا ہے برونائی ہے گریٹنا ہے جیپین ہے سارے چین کو آنکھے دکھا رہے ہیں جہاں تک کہ منگولیا میں بھی چین کے خلاف چین کے خلاف چین پورا اوور ایک جہاں تک کمانڈرز کا تلوک ہے جس نے order پاس کیا جس کے مادیم سے ایک نیتھے اندوستانیوں کو اچھانک حملہ کیا تھا اس کمانڈر کو انہیں سیکھ کر دیا تھا ابھی آمی کمانڈر کو سیکھ کرنے دیجئے ان کے پاس ایک بھی کوئی اوفیسن جس کو کسی پرکار کا تجربہ ہے لڑائی کیا ہوتی ہے اندوستان کی فوج 1947 سے تقریباً ہر روزی لڑتی جاتی ہے پانچ بڑی لڑائیاں ہم نے کی چین کے ساتھ میں چار ہم نے بڑی حسانی سے جیتی پاکستان کے ساتھ روزی ہوتی جاتی ہے اور دنیا کی ہر بڑی شرح کے ساتھ ہم نے جوئنٹ ایکسرائز کی ہر ایکسرائز میں اندوستان ہر زیادہ بہتر آوائیجاز تھے ہمارے پاس ورلڈ وار ٹو کے ونٹیج کے کینبراز اور پرانے آوائیجاز تھے دنیا کے سب سے بہترین ٹینک ہمارے پاس ورلڈ وار ٹو کے سنچورین سرویٹ اور شرمت تھے ہمارے پاس تکھانے کی زیادہ رنج گیارہ کلومیٹر تھی پھر بھی جب لڑائی ہوئی تو جیت ہندوستان کی ہوئی بلکل اور بھارت کے حوصلے جمع ہیں بھارت کے حوصلے جذبات جمع ہیں اور بھارت نے چائنہ کے غرور کو چور کیا ہے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا میں اس پر لگاتار بات کریں گے لیکن یہا وقت ہوئی مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر استقبال ہے آپ کا آج کا مدہ میں آج کا مدہ میں ہم بات کر رہے ہیں لداخ میں لیسی پر جو کشیدہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ڈرائیگن کے سامنے شیر کی دہار اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے مارے ساتھ بہت خاص میمانوں کا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ بہت خاص میمان موجود ہیں کرنل سندپال راگھو جی کرنل صاحب جس طرح سے اس وقت بھارت کے حوصلے اور جذبات جمع ہیں کیا یہ وقت نہیں ہے کہ بھارت پیوکے پر اپنی مضبوط دعوے داری کر کے چائنہ کو یہ بھی احساس دلا دے کہ ہمیں ہندوستان کو سی پیک بھی منظور نہیں ہے جی دیکھیں انڈیا نے اپنی آواز اٹھائی ہے پیوکے کے دیے اور ہماری گورنمنٹ نے اکشائی چین کے لیے بھی بولا جب 370 کا مدہ پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دیا مدہ ہماری منٹ سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پہ بلکل انہوں نے لگایا ہوا ہے اور ایک ٹائم آئے گا جو کمنٹ پیوکے کے لیے پرتیبت ہے تو یہ ایک بہت بڑا مدہ چائنہ کے لیے ہوگا اور جس طرح آج آپ ہمارے ریلیشن ہیں چائنہ کے ساتھ وہ خراب اور ناجک ہوتے جا رہے ہیں تو یہ چائنہ کے لیے بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے جی کی والٹ آلٹرنیٹ اینرڈی روٹ جو سی پیک ہے جو گوہدر پورٹ سے وہ لینا چاہتا ہے جی اس کو فائدہ ہے میرے ٹائم جو روٹ ہے جو سی روٹ آج ہے جو چینہ کو بہت ہی مشکل ہے اور چینہ آپ اگر دیکھیں پچھلے دو مہینے کے دوران امریکن پیجنز اندہ ساؤ چائنہ سی ہمارے میرے ٹائم جو ہمارے بھی یود پورٹ جو تھی کے اندر ہے اور جسے بھی تائیوان ہے وہ بھی اور جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں ایک ٹائم آ گیا ہے ابھی لوگوں کا مرال جو ہے چھوٹے دیشوں کا پڑ گیا ہے جب تائیوان میں اس کا ایروپلین کو گیا ہے تو چھوٹے دیشوں کو بھی جو چھوٹے دیشوں کو بھی اکھلے نظر میں تھے ناو یہ اکھٹے ہیں اور ایک آواز آ رہی ہے اور یہ چینہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اگر دیکھیں جو چائنہ کا جو پولیسی ہے وہ ایک ساروازی جو پولیسی ہے اب اس کا جگہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کا نیبرنگ سے 14 کنٹریز کے ساتھ میں وہ شیئر کرتا ہے باؤنڈے لیکن اس کا جو ڈسپوٹ ہے چوبیس تیسوں کے ساتھ میں اس کا تریٹوڈیل ڈسپوٹ ہے نمبر ڈو جس حساب سے وہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے ڈیپ پولیسی سے آپ ہمارے یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے نیبر ہیں بینگلہ دیش میں وہ انہوں نے بیس بنانے اور پورٹ کو لینے کے لیے کیا ہے جی شیلنگا میں امن ٹوٹا پہ اس کا اس کا علاوہ جو بھی کنٹریز کے ساتھ میں افریقا تک انہوں نے ڈیپ پولیسی کے بیس بنائے ہوا ہے اور جو چائنا کی ابھی اس کا علاوہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ملیٹری بیس بنائے جیسے انہوں نے جیبوتی میں لیس پہ لے کے وہاں ملیٹری بیس بنائے ہیں ایسے ہی وہ چاہ رہے ہیں کی چھوڑے چھوڑے ڈیسوں میں ریپ ریپ سے وہاں پہ ملیٹری بیس بنائے اور جس سے یہ ڈومینیٹ کریں اور پورا جو اس کا علاوہ جو اس کا جو یہ انجام دے تو آپ کا یہ پرشن بہت ہی جی سکت ہے اور یہ آپ بلکل پورے وش کو بٹا رہے ہیں مادیم سے یہ چائنا کو بہت بڑا خطرہ ہے اور چندتہ کا وش ہے بکاوز اس کا میجر انویسمنٹ سی پیک پہ ہے بلکل یہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی مناسب وقت ہے کہ اس وقت ہم پی او کے پر اپنی مضبوط دعوی داری کریں تاکہ چائنا کو ایک اور پیغام ملے ہمارے ساتھ تیر پارٹی جی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں تیر پارٹی جی جس طرح سے چائنا کا اڑیل رویہ ہے دھوکے باز والی جو چال ہے اس کے سامنے ہندوستان نے ہمیشہ سیم اور صبر کا اظہار کیا ہے تحمل کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب بھارت چاہے وہ ڈیپلومیٹک سطح کی بات ہو چاہے وہ میلٹری سطح کی بات ہو چاہے وہ پولیٹیکل سطح کی بات ہو مضبوطی سے اپنی بات رکھے دیکھیں بلکل ہمیں مجبوطی سے بات رکھنے چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ہمیں ایک کی یہ جہان رکھنا چاہیے کہ ہم ہماری مجبوطی سے رکھی بات تب ہی مانی جائے گی نہ صرف چینہ دورہ بلکہ اوروں دورہ جب ہم خود اندر سے مضبوط ہوگی جب ہماری ملٹری مضبوط ہوگی ہماری ایکانوی مضبوط ہوگی ہم مجبوطی کے پوائنٹ سے کھڑے ہوگی چائنہ کو ہم جو بھی کہیں گے چائنہ کو اسے ماننا پڑے گا جیسے کہ ابھی ہم بلک ٹاپ کے پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور ہم ہم ایڈوانٹیجیس سیچوئیشن میں ہیں اور چائنہ کے لیے اب کچھ سنیم یا کچھ ایسی بات کرنے کیجئے روز نہیں ہے چائنہ سے سیدھے دو ٹو بیلات بات کی جائے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہو اور آپ پہلے ایسی چیز میں باپس جائیے اور دوسری چیز دیکھیں ایک چیز سب سے بڑی ہے کہ آج کی تاریخ میں چائنہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تیزارتی ملک بن گیا ہے اور اس کی اس کی اس کی طاقت کا ایک وضع اس کی طاقت یہی ہے واحد وضع یہ ہے کہ وہ تیزارت سے اس نے کافی پیسہ بنایا ہے اور اس لیے اس کو وہیں پہ چھوٹ کرنا سب سے زیادہ کھل جائے گا جہاں اس کی کمجور گدی ہے اس لیے ہمیں اس کے تیزارت پر بھی حملہ کرنا چاہیے جو کہ ہماری ستار کر رہی ہے اور اسی سے دیکھیں چائنہ سے ملا گیا کئی بار اس نے کہا کہ ڈڈو ٹیو میں ہم جائیں گے کئی بار کہا کہ آپ وات پہ پہ پابند ہیں اس پہ پابندی نہیں مانا مانا سکتے کہ ہی اس پہ پیر سے یا وات پہ اس پہ تو یہ چیز جو ہے اب چائنہ کو کھل رہی ہے تو ہمیں یہ چیز جاری رکھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ہماری ملیٹری کو ہماری فوس کو وہاں تینات رکھنا چاہیے مستجدی سے اور تیسری چیز تیسرا پوائنٹ جو یہ ہے کہ ہم کو ڈپلومیٹکلی بات ڈپلومیٹی کے حساب سے بھی چائنہ کو الگ سالک کر دینا چاہیے اور چونسہ سب سے زیادہ محتفوں یہ ہے کہ ہم کو اب پاکستان کی طرح ہم کو چائنہ دوارہ کیے گئے جو یومن رائٹ سے وائلیشن ہو رہے ہیں ابھی ہنگ کونگ میں تبت میں چنگیان میں اور اب انہر منگولیا میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے انہر منگولیا میں ایک پرمان چینی پرمان آ گیا کہ ابھی تک وہاں منگولیا اور چینی بھاشا میں چینی بھاشا میں کرنے کا پرمان دے دیا گیا اس سے وہاں پر مغاوت کی بو آ رہی تو ہمیں تھی ہے کہ چین کی ان ساری کمجوریوں کو بھی ہم دنیا کے سامنے بار بار اجاگر کرتے رہے جیسے پاکستان کی کمجوری بلوچستان کو اور پیوکے کو ہم اجاگر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ہم ساتھ سیگل صاحب بھی لگاتار بنے ہوئے سیگل صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے پاٹی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم تب ہی مضبوطی سے چائنا کے سامنے کسی بھی سطح پر کھڑے ہوں گے بات کریں گے جب ہم اندر سے مضبوط ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیے کہ ہم فوجی سطح پر یا آرکھک سطح پر یا ڈپلومیٹک سطح پر ہم کتنے مضبوط ہیں سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر میرے خیال سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے نیٹورک کی کچھ دکت آ رہی ہے یہی سوال اسی سوال کا جواب میں کرنل صاحب سے لینا چاہوں گا کرنل صاحب آپ مجھے سمجھائیں کہ ہماری اندرونی طاقت کتنی کہاں پر ہے ہم آرکھک محاص پر کہاں پر ہیں ہم ڈپلومیٹک محاص پر کہاں پر ہیں ہم ملٹری محاص پر ہماری مضبوطی کہتا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ بات کر سکیں جی آپ اگر دیکھیں ملٹری پوائنٹ آف کیو سے آج بھارت کی ایک بہت بڑی سکتی ہے جی بھارت کے ایک 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 وار پرپیرنس جی ملٹری ملٹری تھنکر اور جوانوں کا مرال یہ بہت بڑی سکتی ہے جی grandmother 브�ydان سawrat už یا ہے تو Chuck crp کیشo ٹاro سکتی ہے جی اور جیسے جنال ا impostor میں پہلے بتایا تھا ہمارے پاس at present ان سیکٹروں میں جو ہائیلٹے تک وارفیر میں ہے پاس ہر جوان اپنے لگتی میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اے فورس کے ہم بات کر رہے ہیں اپنے دیکھا تھا انہوں نے کتنی ہمارے دیش کے لئے گورت کیا ایک سکتین کو مار گرائے تھا یہ وشف کے سامنے ہیں میں بات کروں اے ایر کی نیوی کی نیویل فورسز آپ میں ایک شکتی ہیں اور میری ٹائم ریسورسز ہمارے بڑے ایفیکٹیو ہیں اور ہمارے پاس چائنے کے لیے تریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹائی سرویس کمانڈ ہے انڈے مان نکو بار اور اس کے اندر تینوں سینہوں کے تینک ہیں اے فورس نیویل ہمارا بہت بھی سکرانگ بیس ہے اور یہ چائنہ کو بھی مار گرم ہے ہمارے ہم ناین سیسزز ایر ایکسسسائزز اور ناین سیسزز جوائنٹ ایکسسائزز کتے ہیں ویدی دیستوں کے سامنے ہمارے جب آفوسر جے سیوز اور جوان ایک اول نظر کا پردشن کرتے ہیں اور جو بھی کمپیٹیشن ہوتے ہیں ایک اچھا رزل لیکھ جاتے ہیں تو یہ پورے ویش تو معلوم ہے باہت یہ سینہ ایک مجبوب سینہ ہے نمبر دو ہے آپ کی بات پہ ڈپلومیٹکل پہ آج گورنمنٹ کی جو پیٹیکل ویل اور ہمارے دپلومیٹکل چینل وہاں پروڈیکشن کر رہے ہیں اور جو آج مہا شکتیاں ہیں ہمارے دپلومیٹس بات کرتے ہیں ہمارے دپلومیٹس بات کرتے ہیں یا ہمارے پولٹیکل لیڈرز جو کورنمنٹ بات کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا مہت پونڈ بات ہے ان کو اکنالیج کیا جاتا ہے ان کو سممان کی کسی سے دیکھا جاتا ہے آج کے میں آپ دیکھئے آج ورلڈ کے ایک گلوبل ویلیج ہے ابھی آپ دیکھیں میڈیا کے دورہ ہمارے لیڈرز کو اور بڑے سیم سے بات کرتے ہیں اور بڑے ایفیکٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں اور ایک سمپیتہ اور سلسکرٹی سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وشو جو ہے ہمارا پریوار ہے ہم شانتی چاہتے ہیں اور یہ ہی ہماری سلسکرٹی ہے ہماری سلسکرٹی ہے ہمارا دیش ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور ہم ڈبلپ کر رہے ہیں اور ہمارا رہے ہیں اتنے بڑے دیش کے اندر لوگ ایس آف ڈوئنگ بیزنس جی 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 جو ہے جو جی ڈی پی ہے چائنہ چائنہ کے بعد ہارا نمبر آتا ہے تو ہم ایک آتھک طور پر بھی مجبوط ہیں پر ان مجبوطیوں سے پھر بھی ہم شانتی چاہتے ہیں بلکل بھارت کی بھارت کی یہ پہل ہے یہ کوشش ہے فورن پالیسی ہے وشو شانتی ہم وشو شانتی چاہتے ہیں ہر محاصر پر ہندوستان ایک اُبھرتی ہوئی طاقت ہے ہم لگاتا ہے اس پر بات کر رہے ہیں یہاں وقت ہو گیا ایک اور مختصر سے وقفے کا وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اپنی چرچہ اپنی باتچیت جاری رکھیں گے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال آج کا مدہ میں آج کا مدہ میں ہم بات کر رہے ہیں ڈرائگن کے سامنے شیر کی دہار جس طرح سے چائنہ کی گھسپیٹ کو اس کی دراندازی کو ہندوستان نے ناکام کیا ہے پوری دنیا میں ایک پیغام گیا ہے کہ ہندوستان اب نیا ہندوستان ہے ہندوستان اپنی زمین کے اپنی سرحت کی حفاظت کرنا با خوبی جانتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بہت خاص میمانوں کا پینل موجود ہے ترپاٹی جی بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ترپاٹی جی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چائنہ الے سی سے سٹے اپنی ریاستوں میں اپنے صوبوں میں ملٹری ایکسرسائز بڑے پیمانے پر کر رہا ہے ترپاٹی جی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا یہی میں سوال یہی دور آنگا سہگل صاحب سے سہگل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی آ رہی ہے سہگل صاحب آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ چائنہ الے سی سے سٹے اپنی ریاستوں اپنے صوبے میں بڑے پیمانے پر ملٹری ایکسرسائز کر رہا دیکھو چائنہ کو جو کرنا ہے اس کو کرنے دیجئے ہم ہر پرکار سے ایسٹن لڈاک سے لے کے ارون آچل تک ہر پرکار سے ٹوٹل الڈ پر ہے ہر جگہ ہم نے بہت بڑا پناہ سے باوڑا کیا ہوا ہے ہم کسی پرکار سے چنتت نہیں ہے چنتتا تو ہے چینکو اس کے لابہ تین چار اور آپ نے بڑے این سوال پوچھے ہیں جس کے اوپر میں کچھ پولنا جاؤں گا ہم نے سی پیک کی بات کی اس چند سے چینہ نے سی پیک پڑھانا شروع کیا ہندوستان نے صاف طور پر چینکو کہا کہ ہماری سوریٹی ہماری سیکیورٹی اور ہماری سنسٹریوٹی کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں ہم سی پیک کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے سی پیک پرکن تین ہزار کلومیٹر خوشٹائل ٹرنٹلی سے ہو کے جاتا ہے ہندوستان کے اشارے پر یہ چینہ کے لیے مسیبت کا کوریڈور ہوگا ہندوستان کی فوج کی طاقت ہندوستان کی فوج پروفیشنلی ریسپیکٹی ہے ریگارڈی ہے اگر آپ دیکھو تو ریگارڈی کے بعد ازادی سے پہلے ایک ہزار سال ہندوستان ہر لڑائی ہارتا رہا جو بھی مارے سی فرنٹیر سے ہم کو کچھار کے چلا رہا جو بھی لینڈ بارڈر سے ہم کو کچھار کے چلا رہا ازادی کے بعد ہم نے پانچ لڑائیاں لڑی سکسٹی ٹو کی لڑائی ہمارے گورنمنٹ کی سٹوپیڈیٹی کی وجہ سے بیوروکرین گورنمنٹ کی سٹوپیڈیٹی سے باکھی پانچ چار لڑائی ہیں ہم نے پاکستان کو ایسی مار مائی کہ آج بھی پاکستان وہ اپنے بھونس ملک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 49 پیس کیپنگ مشن میں گئے ہیں جس دیش میں ہندوستان کی فوج آتی ہے وہاں ایک اسم سے خوشی کی لہر آ جاتی ہے کہ اتنی اچ دردے کی فوج آئی ہے جو ہر حالت میں سیچویشن کو صحیح کر سکے گی پھر اگر آپ بغلا دیش کا بار دیکھو تو ہندوستان ایک دنیا میں اکیلا دیش ہے جس نے چودہ ہی دن میں ایک نیا دیش کھڑا کر دیا پاکستان کے 93,000 ٹروپس نے ہمارے سامنے سرڈر کیا کوئی بھی دیش کی فوج دوسرے دیش میں جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے یا اس کو انویٹ کرنے کے لیے تو اس کے سینک بڑے طرفانے پر لوٹ مار کرتے ہیں بلادکار کرتے ہیں ایک بھی ایلیگیشن نہیں ہے لوٹ مار اور بلادکار کا جس معافی کی سنسورٹی جس معافی کا کریکٹر جس معافی کی انٹیگریٹی اور کمپیشن ہم نے دیش شاہی دنیا دیکھ کے دنگے تیسرے آپ نے پوچھے کہ ابھی سمیں آ گیا جی جی شاید پھر سہیگل صاحب نیٹورک سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے میں پھر لوٹوں گا کرنل صاحب کے پاس کرنل صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے چائنہ اور پاکستان مل کر سازش رچ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف بار بار چائنہ کی طرف سے گھسپیٹ ہوتی ہے چالبازی ہوتی ہے دھوکے بازی ہوتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ڈپلومیٹک لیول پر باتچیت بیمانی ہو چکی ہے کیونکہ چائنہ دوستی اور سلامتی دونوں کی زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے جی دیکھئے ہم لوگ شانتی پور مدر کو حل کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری فوران پولیسی بھی ہے اور یہ ہماری سبیتہ بھی ہے اور سلسکتی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے بھی ہیں ڈی 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 بار میں آپ قوم کا جذبہ احساس کر رہے ہیں تمام ہندوستانی آپ کی پاس ایک بات آپ کے چینل کے مادر آپ پورے دیش کو یہ وشواس ہے اگر ملیٹری آپشن ہوا تو ہم لوگ دیں گے بلکل جو شاہی ہے پورے ہندوستان کا سیگل صاحب آپ سے سوالیں بہت اہم سوالیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تفصیلی جواب دیں کہ جس طرح سے چائنہ نے ہندوستان پر الزام لگایا ہے گولی باری کا اور پھر جس طرح سے گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی ان بیانوں کے بیچ دس ستمبر کو موسکو میں دونوں دیشوں کے ودیش منتری کی ملاقات ہے تو ان ملاقات میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں چائنہ کیا باتیں رکھ سکتا ہندوستان کی جانب سے ایس جا شنکر صاحب کیا باتیں رکھ سکتے ہیں ملاقات کیسی ہوگی یا ملاقات ہو ہی گی نہیں دیکھو چائنہ چائنہ میں ملاقات تو ہوگی جی چائنہ کے فیض مانا ہوگئے ہیں انہوں نے حساب طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے جا شنکرٹی سے ملاقات ملاقات کریں گے جی سیگل صاحب سے ہم لگاتار بہت اہم اہم سوال کر رہے ہیں لیکن دکت یہ ہے پریشانی یہ ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کے جو اہم کمنٹ سے وہ ہم لے نہیں پا رہے ہیں نیٹورک کی بہت دکت آ رہی ہے یہی سوال میں کرنل صاحب سے کرنا چاہوں گا کرنل صاحب جس طرح سے چائنہ کی طرف سے لگاتار بیان دیے گئے ہیں اور گلوبل ٹائمس نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی ان بیانوں کے بیچ دس ستمبر کو موسکو میں دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں کی ملاقات ہوگی تو ملاقات کیسی ہوگی باتیں کیسی ہوں گی کس طرح کے امکان ظاہر کے جا رہے ہیں جی دیکھئے ہمارے دیش کا تو سٹینڈ ہے آپ کو عبد کا سوچ ہے یہ صاحب ملٹی ٹاکس بھی یہ بات کو بتایا گیا اور یہ بھی ہمارے پرائمس سے ساتھ نے بڑا ساف ساف شدوں میں کہا ہے ہم کسی ایک انچ جمین نہیں لینا چاہتے ہم ایک انچ دینا بھی نہیں چاہتے جی جی جو ڈیفینس منسٹر ہیں جی ہر فورم سے دیا ہے یہ ہی سٹینڈ ہمارے فورم منسٹر صاحب کا ہوگا ہم ہمارا پورے وشف کو یہی میسیج ہے شانتی میسیج ہے اور ہم سانتی سے ہر مدے کو سن جانا چاہتے ہیں اگر نہیں ہوا شکشم ہیں ملٹری آپشن ہمارے پاس ہے لیکن وہ بڑا ہے اور پورے وشف کو پولٹیکل ہیڈس ملٹری ہیڈس اور ڈپلومیٹیکل ہیڈس تینوں ہیڈس یہ میسیج پورے وشف دیا ہوا ہے اور میڈیا بھی اس کو بڑی مجبوطی سے سامنے رکھ رہا ہے جی ایک سوال اور ہے آپ سے کرنل صاحب کہ چائنہ بار بار اسی علاقے میں گھسپیٹ کیوں کر رہا ہے ریزانگ اللہ کی جوگرافیکل حیثیت کیا ہے کیا اس سے ہندوستان کی طرف بڑھنے کے راستے آسان ہیں جی دیکھیں ماؤنٹینز کے اندر جی کوئی بھی ایڈورسری یا کوئی بھی دشت کہ دو امپورٹنٹ مدے ہوتے ہیں ایک پاس جہاں سے وہ نکل پائے پاڑوں میں گھاٹیوں کے اندر پاسز ہوتے ہیں وہاں پاس سے ان کا جو ہے نکل جائے تو ریزانگلہ کے آپ یہاں پہ دیکھیں جو چشور ویلی میں آنے کے لئے یہ سکسٹی ٹو میں ابھی یہاں پہ یود ہو ہوا تھا اور آپ کے چینل کے ماتے ہم سے بتا رہا ہوں ایک سو چودہ لوگوں نے شادت دی بہت ہی امپورٹنٹ یود ہیں یہ پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو ملے تھی ہسٹری میں یہ امپورٹنٹ فور لوگ بڑی مجبوطی سے لڑے لاسٹ مین لاسٹ راون اور بڑی موٹیویشن سے لڑے ان کو یہ معلوم تھا کہ سینک ہمارے اگینس میں بہت زیادہ ہے ویپن ہے ایکیپمنٹ ہے لیکن ہمارے جو جانباز بہادور جمانوں نے اپنے شوریہ ویرتہ اور دیش کے لئے جی اور جب وہاں پہ لوگوں کو دیکھا انہوں نے اپنیشن ختم ہونے کے بعد وہ لڑے میں مدے پہ آتا ہوں یہ یہاں پہ پاسر ہے یہاں سے سپورٹس لیول آرام سے آگے جا سکتی ہے تو اس کا محط بہت علاقہ ہے یہ چوشن ویٹنٹ کے اندر کا اور اس نے سٹیٹیجک ہائٹ ہے اسے بلیک ٹاپ ہے وہاں ہائٹ گین کرنے سے ہم موٹس پیریزن ہے چائنہ کا وہ ویزیبل ہے ملیٹری پوائنٹ آف ڈیو سے بلکل اور یہیں پر انیس سو باسٹھ میں ہمارے ایک سو بیس جوانوں نے تیرہ سو چینی فوجیوں کو مار گرہایا جس میں ہمارے بھی ایک سو چودہ جوان شہید ہوئے تھے ہم سیگل صاحب کے پاس پھر کوشش کریں گے ایک بنیادی سوال ہے سیگل صاحب آپ سے میرا ایک بہت ہی اہم سوال ہے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ لداخ میں چین کی زمین آئی کہاں سے دیکھو یہ چین کی زمین تو ہی نہیں جو چین کی آنگا ہے وہ بھی ترکمینستان کا ایسا ہے ترکمینستان سب طور پر کہہ رہا ہے چین کو ترکمینستان کو واپس کیجئے تپت بھی چین کی اپنی زمین نہیں ہے منگولیا بھی چین کی اپنی زمین نہیں ہے کئی سیٹرلیشن ریپبلکس کی زمین بھی چین نے کھائی ہوئی ہے چین نے دس بارہ دیشنوں کی زمین پکڑی ہوئی ہے اور اپنی زمین بنا لی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ سب طور پر سپیچ کے دوران میں عمیت شاہ نے کہا کہ پیوکے کو اور ایکسائی چنگ کو کھالی کریں گے اسی سے چین کافی سے زیادہ چندت ہے بار بار اس سہلیا میں آپ نے پوچھا ہے اس سہلیا میں کاربائی کیوں ہو رہی ہے چین جو چاہتا ہے کہ چشول پر آنے کے لیے تین بڑے رستے ہیں ایک سپنگور جس کو ہر پکار سے بلوک کر دیا دوسرا رزانگلا تیسا رکینلا اگر وہ چشول تک پہن جاتا ہے تو اس کو تین بڑے خادے ہوتے ہیں سب سے پوٹی ایکسس لے جانے کے لیے اس کے اوپر پہنچ جائے گا لبے کلومیٹر دوری اور رستے میں کوئی خاص ہندوستان کے بڑا جمابلہ نہیں ہے دوسرا جو ہماری لائف لائن ہے در بوک سے دمچوک تک اس کو کچھ کر سکتا ہے تیسرا انڈس ویلی میں پہنچ سکتا ہے اس سے بہت بڑے سٹیٹیجی کی چین کو ملیں گے جن کو ہم نے دینائے کر دیا ان تمام ہیٹس پر پکڑ نہیں کیونکہ تینوں رستے جو تھے ہم نے بلوک کر دیا آپ کو یاد ہوگا 1962 میں بھی چشول میں بہت زبردس لڑائی کیونکہ چین لیکن وہ سکسیسول نہیں ہوا اگر ہم آر کے ہوتے جلدی اسانی سے پہنچ گیا ہوتا پھر جو ہمارا ائر فیلڈ ہے اور چشول میں بہت بڑا جمعبڑا ہے وہ بھی انٹینبل ہو جائے گا اس لئے اس کو ریزاگلہ ہر پرکار سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس پندور کیپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی کوششوں کو اس کی چال کو ناکام کر رہے ہیں ہندوستان کے جاباس نوجوان بہت بہت شکریہ سیگل صاحب بہت بہت شکریہ کرنل صاحب آپ لوگوں کا آتھر پارٹی جی بھی ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کی آپ تمام تینوں میں مانو نے اس اہم موضوع پر اس اہم ٹاپک پر شرکت کی اور اپنا اظہار خیال پیش کیا لوگوں کو بیدار کیا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو مزید جانکاری دی بہت شکریہ تو آج کا مددہ میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ کیونکہ زی سلام پر خبروں کا سلسلہ لگا تارچاری ہے